اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی چینل میں آپ سب کا استقبال رہے آپ کا میزمان شاعر عریف آزمی مفلے رنگ و نور میں ایک دینی مشارہ لے کر حاضر ہے اس مشارہ کو زینت بخش رہے ہیں بمبئی کے کچھ مقتدر شورا اکرام جو انقریب آپ کو اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نوازیں گے اور اس مشارہ کا آغاز ہم نات پاک سے کرنے جا رہے ہیں اور نات پاک سے میں نوازنے کے لیے نور شادانی صاحب جو ممرہ سے تشریف رکھتے ہیں مائی پر آ چکے ہیں تو ہم انہیں زحمت سوخن دے رہے ہیں کہ وہ نات پاک سے ہمیں نوازیں مطلع پیش ہے خدمت ہے ملاحظہ فرمائے ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف ہشر تک جس کا رہے گا ہشر تک جس کا رہے گا سلسلہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف شہر ملاحظہ فرمائیں گے کہ کوہ دریا دش تو سہرا گلگل اس تاں فرش و عرش کوہ دریا دش تو سہرا گلگل اس تاں فرش و عرش ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف ہشر تک جس کا رہے گا سلسلہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف اور قرآن کریم کے آئینے میں یہ شہر ملاحظہ فرمائیں کہ سب نبی محدود شہروں اور ملکوں تک رہے سب نبی محدود شہروں اور ملکوں تک رہے ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف اور میراج شریف کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں ہر شاہر نے اپنے اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کیا ہے یہ شہر ملاحظہ فرمائیں کہ جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں عرش پر اس شان سے میرے حضور ہی سدائے مرحبہ اے سدائے مرحبہ سلے علا چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف ہشر تک جس کا رہے گا سلسلہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف اور جس جگہ دیکھئے پوری دنیا کے اندر قرآن کریم بھی موجود ہے اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے ملاحظہ فرمائیں کہ جس جگہ جس ملک میں ہو دیکھ لو اپنے عمل سیدے کونین کا ہے آئینہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف مکتے کا شہر ملاحظہ فرمائیں گے عطا ہو عطا ہو کہ ہی وہی راہِ ہدایت نور شادانی فقط جو مدینے سے نکلا راستہ چاروں طرف ہاشمی ایک پھول مہکہ خوش نمہ چاروں طرف شکریہ شکریہ یہ تھے نور صادری صاحب جو ناد پاک سے میں نواز رہے تھے اور جاتے جاتے انہوں نے ہمیں کو یہ پیغام دیا کہ نور شادانی پڑھا کر تُو صدا صلی اللہ نور شادانی پڑھا کر تُو صدا صلی اللہ اس سے افضل اس سے بہتر مشغلہ کوئی نہیں آئیے اس کے بعد ہم اپنے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم محمد صدیق عمر کو دعوت سخن دے رہے ہیں اور یہ ایک بیشن سے مدرس ہیں اور عدوی سرگرمیوں میں شروع سے جو ہے لگے ہوئے ہیں اور آج ماشاءاللہ ان کی شاعری اپنی عروج پر جا رہی ہے میں انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں مائک پر اپنے کلام سے میں نواز ہیں اسلام علیکم یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آئی پلس میں مجھے اپنا کلام سنانے کا موقع ملا مطلع ارض ہے کہ رہبر ملانا ہم کو کوئی رہنما ملا رہبر ملانا ہم کو کوئی رہنما ملا رہزن صفت ہی جو بھی ملا ہم نوا ملا تم بے وفا ہوئے تو زمانہ ملا تمہیں تم بے وفا ہوئے تو زمانہ ملا تمہیں ہم با وفا ہوئے تو نیارزہ ملا تم بے وفا ہوئے تو زمانہ ملا تمہیں ہم با وفا ہوئے تو نیارزہ ملا اب یہ موجودہ حالات جو ہم دیکھتے ہیں فیشن والا معاملہ کہ فیشن میں غرق ہیں وہ ترقی کے نام پر فیشن میں غرق ہیں وہ ترقی کے نام پر نام و نمود کو بھی نیا زاویہ ملا نام و نمود کو بھی نیا زاویہ ملا فیشن میں غرق ہیں وہ ترقی کے نام پر نام و نمود کو بھی نیا زاویہ ملا اور یہ حالات جو ابھی چل رہے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ جو شیر ہے اس کی اکاسی کرتا ہے کہ دو دوستوں میں ڈھونتے ہو آپ رابطہ دو دوستوں میں ڈھونتے ہو آپ رابطہ دو بھائیوں میں ہم کو بڑا فاصلہ ملا دو دوستوں میں ڈھونتے ہو آپ رابطہ دو بھائیوں میں ہم کو بڑا فاصلہ ملا رہبر ملا نہ ہم کو کوئی رہنما ملا رہزن صفت ہی جو بھی ملا ہم نوا ملا اس کی نوازشات عمر غور تو کرو کیا بات ہے اس کی نوازشات عمر غور تو کرو جس نے خدا کی مان لیا راستہ ملا اس کی نوازشات عمر غور تو کرو جس نے خدا کی مان لیا راستہ ملا رہبر ملانا ہم کو کوئی رہنما ملا رہزن صفت ہی جو بھی ملا ہم نوا ملا شکریہ یہ تھے محمد صدیق عمر جو اپنے کلام سے میں نواز رہے تھے اور کسی شائر نے کہا ہے کہ اس دور کا انسان سمجھتا ہے کی دنیا اس دور کا انسان سمجھتا ہے کی دنیا آغاز ہی آغاز ہے انجام نہیں ہے آغاز ہی آغاز ہے انجام نہیں ہے اور جب کی حقیقت یہ ہے کہ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب چند شموں کے بھڑکنے سے سہر ہوتی نہیں چند شموں کے بھڑکنے سے سہر ہوتی نہیں اب اس کے بعد جو ہے میں دعوت سخم دے رہا ہوں ممبئی شہر کے جانے مانے شائر احسان سیوانی صاحب سوہ بحار جلہ سیوان سے تعلق رکھتے ہیں پوری زندگی انہوں نے بچوں کی خدمت کرنے میں گزاری ہے ایک مدرس سے ہیں لیٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں اور ابھی جلد ہی ان کا شیری مجموع منظر عام پر آیا ہے مٹی کے محب جو دادے تحسین حاصل کر چکا ہے بڑے خوشالحان ہیں بہت محنت سے شیئر کر رہے ہیں آئیے ہم ان کے کلام سے محضوظ ہوں جو اعتماد سے آگے قدم بڑھا دے گا جو اعتماد سے آگے قدم بڑھا دے گا تو ہے یقین کے طوفان بھی راستہ دے گا یہ شرح دکھئے گا بہت محنت سے آگے قدم بڑھا دے گا تو ہے یقین کے طوفان بھی راستہ دے گا یہ شرح دکھئے گا بہت محنت سے آگے قدم بڑھا نازک شیئر کر رہا ہے عجب شجر کی بھی فطرت میں ان کے ساری ہے عجب شجر کی بھی فطرت میں ان کے ساری ہے عجب شجر کی بھی فطرت میں ان کے ساری ہے سمر لگیں گے تو وہ اپنا سر جھکا دے گا حاہا کیا رہا دے گا سمر لگیں گے تو وہ اپنا سر جھکا دے گا سمر لگیں گے یہ سوچ کر میرے سائے سے سب سرکنے لگے سر دے گا یہ سوچ کر میرے سائے سے سب سرکنے لگے یہ سوکھی شاخ کا پتہ ہے کیا ہوا دے گا یہ سوکھی شاخ کا پتہ ہے کیا ہوا دے گا بڑی اداس میری زندگی ہے رہنے دے یہ ٹوٹا دل ہی سہی تجھ کو تو دعا دے گا یہ ٹوٹا دل ہی سہی تجھ کو تو دعا دے گا جو اطماد سے آگے خدم بڑھا دے گا تو ہے یقین کے طوفاں بھی راستہ دے گا چھوٹا دے گا خدا کرے میرا ماضی نیاد آئے مجھے خدا کرے میرا ماضی نیاد آئے مجھے جو یاد آیا تو پھر سے مجھے رولا دے گا کیا بات ہے بڑھا ناظر مجھے خدا کرے میرا ماضی نیاد آئے مجھے جو یاد آیا تو پھر سے مجھے رولا دے گا کہاں بھٹکتا رہوں درب درب طلب کے لیے کہاں بھٹکتا رہوں درب درب طلب کے لیے جو مجھ کو چاہیے سب کچھ میرا خدا دے گا جو مجھ کو چاہیے سب کچھ میرا خدا دے گا کہاں بھٹکتا رہوں درب درب طلب کے لیے جو ہم کو چاہیے سب کچھ میرا خدا دے گا کہاں بھٹکتا رہے احسان سازم ترکو نہ چھڑ دلے احسان سازم ترکو اداس ہوگا تو کوئی غزل سنا دے گا اداس ہوگا تو کوئی غزل سنا دے گا جو اعتماد سے آگے قدم بڑا دے گا تو ہے یقین کے طوفان بھی راستہ دے گا یہ تھے احسان سیوانی صاحب جو اپنے کلام بلاغت سے میں نواد رہے تھے وسیم بریلوی نے کہا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہوتو ہر بات سنی جاتی ہے ہم نے ان کے کلام کو بہت توجہ سے سنا اور واقعی اس میں پیغام تھا اب اس کے بعد جو ہے میں مورانا ابو البیان صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ آئے اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں ان کا تعلق جو ہے آئی آئی سی سے ہے اور بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور دین اور تبلیغ کا کام بہت زور پر کر رہے ہیں اللہ ان کے بیان میں اور اثر دے آئیے اپنے کلام سے ہمیں نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام محفلے رنگ و نور میں میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے نمازی ہر مسلمان کو نماز سے محبت کرنی چاہیے اور نماز قائم کرنی چاہیے آپ بغور ملحظہ فرمائیں انشاءاللہ ہم سب کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی جنت میں مقاب نہ بناتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی جنت میں مقاب نہ بناتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کی نور ہدایت میں نہ آتے ہیں نمازی غور کیجئے گا چہرے کی چمک دیکھ کے لگتا ہے کچھ ایسا کی نور ہدایت میں نہ آتے ہیں نمازی جنت میں مقاب نہ بناتے ہیں نمازی سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی آج دنیا میں ہر شخص سکون کی تلاش میں پریشان ہے لیکن جو سکون اللہ رب العالمین نے نماز میں رکھا ہے وہ سکون کہیں اور نہیں مل سکتا آپ اس شعر پر غور کیجئے گا بڑی مہنس میں نے شعر کہا ہے سکون کوئی کہیں بات نہیں ہے وہ تل سکون کوئی کہیں بات نہیں ہے وہ تل سکون کوئی کہیں بات نہیں ہے جو تل سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی وہ تل سکون کوئی کہیں بات نہیں ہے جو تل سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی جنت میں مقاب نہ بناتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی فرحک و خوشیوں کی غم و رنج علم ہو فرحک و خوشیوں کی غم و رنج علم ہو ہر حال میں گنرب کے ہی گاتے ہیں نمازی فرحک و خوشیوں کی غم و رنج علم ہو ہر حال میں گنرب کے ہی گاتے ہیں نمازی جنت میں مقاق لبلاتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی غور کیجئے کس طرح مشقت اور پریشانی برداشت کرنے پڑتی ہے نماز تائم کرنے کے لئے گرمی کے لپٹ ہو یٹھ ٹورتی ہوئی سردی مسجد کو بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی دننت میں مقاق لبلاتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی ہو دوست کوئی سامنے غور کیجئے مہت اچھا شہر رہی ہے ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی ہو دوست کوئی سامنے یا دشمن جانی حق بات ہر انسا تو سناتے ہیں نمازی حق بات ہر انسا تو سناتے ہیں نمازی جنت میں مقاق لبلاتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی آخری شعر ملاحظہ فرمائیں رفات یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو رفات یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو شیطان کی جماعت کو رولاتے ہیں نمازی رفات یہ حقیقت بھی ذرا غور سے سن لو شیطان کی جماعت کو رولاتے ہیں نمازی جنت میں مقاقنا بناتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی سجدے کے لئے سر جو جھکاتے ہیں نمازی مولانا ابو البیان صاحب رفت جو نماز کے تعلق سے ہمیں بہت اچھا درس دے گئے اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ شاعر نے بجا کہا ہے کہ اندھیرہ جب تلک باقی رہے گا اندھیرہ جب تلک باقی رہے گا روشنی کا چراغوں کا سفر باقی رہے گا چراغوں کا سفر باقی رہے گا اب اس کے بعد وقت اجازت نہیں دے رہا ہے ہم معذرت خواہ ہیں آئی پلس ٹی وی چینل کے مفلے رنگ و نور کے دینی مشاعرے میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم assistم اپنم کبھر